اور کہیں سارے لوگوں نے جب پناہ شروع کر دیا تو ایک رات میں بھی بدل سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیجی سے کام کرتے ہیں کرانتی آپ کے دروازے پہ بدلاو آپ کے دروازے پہ سکھ سبیدہ آپ کے دروازے پہ سمیدھان لے کے کھڑا ہوا ہے آپ میں کتنی جلدی ہے آپ کتنی جلدی چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے یہاں پورٹل کے اندر اگر کوئی وقتی بات میں آ جاتا ہے کوئی وقتی چھوٹی بات میں آ جاتا ہے سوچ ہے سپی کسی کی چھوٹی ہو سکتی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ساٹھ سال کا پہنے سال کا آدمی ہو اور اس کی سوچ بڑی ہو گئی ہو اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیس سال کا آدمی ہے اس کی سوچ بڑی نہ ہوئی ہے برا لیل دکھ سکتا ہے پر ہم کیا کریں بدھ کا صددانت ہے بدھ نے تو صاف کہا ہوا ہے کہ سات سال کا بچہ بھی ہر چیز سے مکت ہو سکتا ہے اور سات سال کے لوگ عرد ہوئے ہیں اور ستر ستر سال کے لوگ عرد نہیں ہوئے ان کو کئی 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 جو بدھ کے حساب سے کہتے ہیں جنم دیئے پھر بھی نہیں ہوئے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا من اور آپ کی سوچ کتنی وائد ہوئی ہے اور آپ نے اپنی کتنی گنڈی گنڈی چیزیں چھوڑتی ہیں گنڈی چیزیں مطلب لالہ چھوڑ دیا ہے پرسدھی چھوڑ دی ہے کوئی مجبوری ہے وہ چھوڑ دی ہے جتنی جلدی آپ چھوڑتے جاؤ گے اتنی جلدی ہی جب کرتے جاؤ گے جتنی جلدی جب ہوتا جائے گا اتنی جلدی جیتنا ہو جائے گا جب جیتنا جلدی یہ سارے کام ہو جائیں گے اگر آپ من بنا لیں گے جس کے من بن جاتے ہیں اس کو دنیا کوئی طاقت روک روک نہیں سکتی اور جس کے من نہیں بنتے دنیا کی کوئی طاقت اس کو جتا نہیں سکتی کیونکہ جیتنا من سے ہے جس نے من کو جیت لیا کیا کہتے ہیں بدھ جب وہ من کو جیت لیتے ہیں اور ان کو ایک وقتی ملتا ہے جو کہیں کسی کا چیلہ ہے تو کہتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر تو بڑی چمک آ رہی ہے آپ مہانپروس کون ہو بھئی آپ آپ کے چہرے پر چمک ہے آپ کے چہرے پر شانتی ہے کون ہے کون نہیں ہے تو بدھ کہتے ہیں بھئی میں جن ہوں اگر جنھ کا مطلب ہے جس نے اپنے آپ کو جیت لیا میں نے تو بھدھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کٹ gleichen کام اپ نے کو جیتنا ہے جو اپنے کوجیت لیتا ہے وہ کبھی نہیں آتا یہ بات اس لیے میں ضرور ہی ہے کیونکہ جب مومنٹ ہونتی ہیں تو بھے نہیں آنا چاہیں گے ڈر نہیں آنا چاہیں گے کوئی ویک들이 اگر completely dö�� ہے اور درہ ہوا مومنٹ overtے گا تو اوروں کو ڈرائے گا خود تو ڈرہ ہوا ہے ہی اوروں کو بھیبیت کرے گا ایسے وقتی سے سابدھان رہنا چاہیے اس کو کہہ دینا چاہیے بھائی تم پہلے اپنا ڈر ڈور کر کیا ہو اگر بدھ کے بھنتے نہیں ہوتے جن کے بھیکے انتھ ہیں وہ لوگ کو کیا سکھاتے جب بدھ یا بدھ کے بھیکو خود ہی ڈر ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ساری چچوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور لوگوں تو پھر لوگوں کو بھائی بانٹیں گے پھر بھنتے کہاں ہوئے تو پہلے وہ اپنے بھیکہ انتھ کر کے آتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ڈرنے کی جبک نہیں ہے دنیا کے اندر تب لوگ بھائی سے مکت ہوتے ہیں اور بدھ کہتے ہیں جو ابھیدان ہے وہ سب سے دانوں میں جو ابھیدان ہے ڈھمدان کے بعد آتا ہے ابھیدان کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے ابھی یعنی جس کو بھائی نہیں ہے بدھ نے جس کو ابھیدان دے دیا ابھیدان کا مطلب education دے دی کہ اب یہ ڈرے گا نہیں تو ابھی کر دیا اس کو بینہ بھیہ کر دیا تو وہ پوری طرح سے سکھی ہو جاتا تھا ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو کسی بھی حالت میں درنا نہیں ہے اور یہ بات من میں بھی نہیں لالانی ہے کوئی کوئی کچھا ویقتی ہو سکتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے بار 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 کہے گا ارے ایسا ہو جائے گا ارے ویسا ہو جائے گا میں نے اتنی عمر دیکھی ہے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ سب سے پہلے مارے جاتے ہیں کیونکہ آدمی مارنے والا درے ہوئے کو ڈھونٹا ہے جگل میں جو شیر ہے جب وہ سکار کرنے جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سا جانور ہے جو در کے بھاگ گیا اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے اس کو مارتا ہے اور جو جانور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ایک ساتھ نا پھر وہ حملہ نہیں کرتا پھر وہ دیکھتا ہے تولتا ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا تو اس کے سینگ مجھے ماریں گے یا نہیں ماریں گے کیونکہ سامنے آ گیا اس لیے بھاگ بھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے آگس نہیں کرتا جو لوگ سہت توڑنے جاتے ہیں جنگوں میں وہ کیا کرتے ہیں ایک چہرے کا مکھوٹا اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں تو بھاگ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا چہرہ ہے تو بھاگ حملہ نہیں کرتا وہ بچ جاتے ہیں بھاگ سے مگر جو مکھوٹا نہیں لگاتے پیچھے آدمی کا ان پر بھاگ حملہ کا بطار بھاگ کے حملے پیچھے سے ہوتے ہیں اس لیے ڈرے ہوئے آدمی کا مرنا تیہ ہے اور کوئی وقتی اگر ڈرہ ہوا ہے تو اس کو کو کہ بھائی تو پہلے وپس نہ کر لے سادھ نہ کر لے اپنا ڈر نکال لے تب اس مومنٹ میں آ اگر ڈرہ ہوا آدمی کے ساتھ مومنٹ کرو گے تو آپ کا ڈر آپ کے پریوار میں پھیل جائے گا دکت ہو جائے گی بابا صاحب آپ کہیں ڈر جاتے سوچو آپ بابا صاحب کی پٹائی ہوئی بابا صاحب کی ٹھکائی ہوئی بابا صاحب کو وہاں لٹھو سے مارا گیا گالیاں بکھی ہوں گی سامان فینک دیا کیا چوبیس سال کا لڑکا چوبیس سال کے تھے اس سمیں اور لندن سے پڑ گیا جہاں جتی جتی جہاں کوئی ڈر نہیں بہنی وہی سپنا رہا ہوگا کہ بھئی ہاں راجہ کے ہاں آگیا ہوں تو راجہ کے ہاں تو سب براور ہے لندن جیسا محول ملے گا پر ایسا تھوڑی پتا تھا کہ فائل موپے فیک کے مارے گا پانی دے گا نہیں پینے کے لیے ابھی تب بولے گا مکان کرائے کو ملے گا نہیں اور زیادہ پیسو سے کرائے کا مکان بھی لیں گے تو اس کرائے کے مکان سے کھیچ کے وہاں نکال دیں گے سامان فینک دیں گے رات کو سام کو جو کمارٹی باقی اندر جا کے روڑونا پڑھائے گا رفا کریں گے کہ سوچا اگر وہ ڈر جاتے ہیں ان سب سے تو یہاں نہ آج یہاں آپ ہوتے اور نہ میں ہوتا تو ایک ویکتی نہیں ڈرہ نا بدھ ڈرے نا بابا سار سارے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ڈر والے ویکتی سے سابدھان ہے نا بھائی اور اس کو نمسکار کرنا دور سے کہ تو اپنا ڈر دور کر یا مومنٹ تیرے لیے نہیں ہے ایسے ویکتی کو بات بھی نہیں کرنی ہے یہ دھیان رکھنا اس لیے جد ہے جڑنے کی جڑیں گے جیتیں گے جو جو جڑے ہیں جو جو ابھے ہیں جو جو بھنتے ہیں وہ ہمیسا جیتے ہیں ہمیسا جیتے ہیں ہمیسا کبھی نہیں ہارے اور جو ڈرے ہیں وہ کبھی جیتے نہیں اس لیے ہم نیڈر ہو کے وائجلی سمویدھان کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں کام بہت بڑھیا چل رہا ہے ہم گیار میں مہینے کا پورا کر چکے ہیں بار میں مہینے کر چکے ہیں ڈلی کے تیاری سب کریں ڈلی میں ہجار آنے ہیں وہاں جگہ بھی ہجاری کے زیادہ کی ہے نہیں ہو سکتا ہے راشنی کرنی پر جائے کیونکہ جو لوگ پہلے پیسہ جواں کرا دیں گے اپنے خرچے کا خرچہ ان کا اپنا ہے کھانے پینے کا وہ آ جائیں گے جب وہ لوگ ہو جائے گا تو پھر معافی مانگ لیں گے کہ اب جگہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ لوگ ٹھوسیں گے نہیں گرمی ہے بیسے بھی ہے ایسا نہیں کریں گے کہ اس میں ٹھک ٹھوس کے بیٹھیں پھر فائدہ نہیں سارے لوگ آئے گرمی میں پریسان ہوئے تو پھر بعد میں کوئی میٹنگ دیکھ لیں گے جن کو آنا ہے وہ جلدی جلدی اپنا آہ وہ بھیج دیں کیونکہ یہاں فرسٹ کم فرسٹ سسربیس ہے جو پہلے آئے گا اس کی انٹری مارک پکی مانی جائے گی جس کا خرچہ نہیں آئے گا اس کی انٹری مانی جائے گی چاہے وہ کچھ بھی کلے دھنیواز آپ سبی سے یہ نیو دن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفت میں بھیجضی چاہیے یا کسی بھاسہ میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا ماند کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواز سنگم سرینے گچھا میں سنگم سرینے گچھا میں سنگم سرینے گچھا میں بھوoker یا پی بھول دھنگ السرینے گچھا میں تو تیم پی دم ممار سرنو گچھا مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تَــــــــــــــــــــــــم ب Prozentسلنا جیس gentل جیساً جیساً تاتیم پی غمم سرنم کچھامی تاتیم پی صندوق شروع کچھامی تاتیم پی صندوق سرنم کچھامی سادھو 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 تاتیم پی صندوق سرنم کچھامی شتیم پی صندوق شروع شروع